مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ازاداروں میری آواز میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے اپنی گودی میں جن بچوں کو لائی ہیں ان کو زمین عالم یہ ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے نہ علی اکبرے نہ قاسمے نہ ابباسے حسین ایک بلندی پہ گئے آواز دی حل من ناصرین ینسرنا ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہو ہے کوئی جو میری نسرت کرنے والا ہو امام کی اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں سے بی بیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی حسین خیمے میں آئے بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا اے مولا آج تو زینب سے پوچھ لیا کر کوئی آکے زینب سے پوچھے کہ بھائیہ آپ کی آوازیں استغاسہ سن کر علی ازگر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا اور جب نہیں علی ازگر اپنی زبانی بے زبانی میں کہتے ہو میرے بابا بھائیہ آونا محمد اتنے بڑے تھے خود سے میدان میں چلے گئے علی اکبر اتنے بڑے تھے خود سے میدان میں چلے گئے کاسیم اتنے بڑے تھے خود سے میدان میں چلے گئے بابا میں چھے مہینے کا ہوں آپ لے جائیے امام نے علی ازگر کو آگوش میں لیا اب آقا کپڑے ڈالا امام چلے ظالم سوچ رہے ہیں کہ شاید حسین ہمیں ہدایت دیں گے حسین سمجھائیں گے قرآن لے کے آ رہے ہیں امام پہنچے ملونو اگر تمہاری نظر میں حسین کی کوئی گلتی ہے تو اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطہ ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا اور مندت بگر کروں گا تو یہ دے گے کیا پلا پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری آؤ پانی پھلا دو حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی ہمیں یاد نہیں کیا اب پاس کے شانوں کو اٹھایا ہمیں یاد نہیں کیا قاسم کی لاش کے ٹکرے اٹھائے ہمیں یاد نہیں کیا نہ جانے کیا مظلومی ہے اس شہادت میں حسین نے شیعوں کو یاد کیا اے میرے شیعوں کاش کے آشور کے دن کربلا میں ہوتے تم دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا وہ گھرانہ جس نے ہمیشہ لٹایا ہو جس نے ہمیشہ باتا ہو آج پانی جیسی چیز کا وہ تھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا لو اسے زمین پہ لٹا دیتا ہو عمر صاحب نے دیکھا فوج میں ان کے لاب پر پہ ہو رہا ہے اگر کچھ دیر گزر گئی تو ظالم بدل جائیں گے پھر جائیں گے ایک مطبع حکم دیتا ہے اینا اینا حرملا اکتا کلام الحسین حرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا ہواوں کو چیزتا ہوا یہ تیر علی اسگر کی گردن پہ لگا امام کے بازو میں پیوس ہو گیا امام کے ہاتھوں میں نن مجاہد کا خون ہے چاہا آسمان کی طرف فیکے آواز آئی مولا اگر ایک خطرہ آسمان کی طرف آئے گا قیامت تک بارش نہ ہوگی چاہا زمین کی طرف فیکے مولانا آج نہ ہوگے گا ارے انکار آسمان کو ہے رازی زمین ہی اسگر تمہارے کھوکا ٹھکانہ کہیں نہیں امام نے چہرے پہ ملا اسی عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا امام علی اسگر کو لے کے واپس آئے سات مرتبہ آگے پڑھے سات مرتبہ پیچھے آئے زبان پہ فکرے تھے انہا لیلہ حمد کر کے آگے پڑھے رباب آؤ اپنی امانت کو سنبھالو کچھ دیر گزری واقعات کو چھوٹے ہوئے امام پشتے خائمہ پہ آئے چھوٹی سی قبر ظلفکار سے بنائی علی اسگر کو سپوردے خاک کیا خاک میں خاک ملا دی ازادارو امام نے اپنے رکھ سار کو بچے کی قبر پہ رکھ دیا اتنا روئے کہ علی اسگر کی قبر تر ہو گئی ازادارو ننیسی قبر کھوڑ کے اسگر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کرے ہوئے دامن کو جاڑ کے کسی نے پیچھے سے آواز دی السلام علیہ کا ایوہ شیخ اے شیخ تم پر میرا سلام ہو اب جو مر کے دیکھا کون ہے کسی سالم ہے گربت میں مجھے سلام کر رہا ہے دیکھا ایک مسافر ہے اس نے کہا آپ نے یہاں کسی حسین نام کے شخص کو دیکھا ہے تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہے مشرقین ہو مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہو ایک مطبعہ وہ کہتا ہے مولا جب مدینے سے چلا تھا آپ کی بیٹی نے یہ خط دیا ہے سگرہ کا خط لیا امام پڑھ رہے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہے پڑھتے پڑھتے امام نے دیکھا کاسید کی نظر کھائموں کی طرف جا رہی ہے ایک مطبعہ کہا میرا بھائی مارا گیا میرا اکبر مارا گیا لیکن حسین زندہ ہے کھائمے کی طرف نظار کا مولا جب مدینے سے چلا تھا سگرہ نے کہا تھا جب میرا بابا خط پڑھتا ہوگا ایک ننہ سا بچہ گھٹنیوں کے بعد امام رونے لگے اے کاسید یہ اسی علی ازگر بہت زادہ بیٹھیں اکثریت وہ ہے جو کربلا جا چکی ہے آپ سم جانتے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں کسی شہید کو دفن کیا ہے تو وہ ازگر ہے اس کے علاوہ کسی شہید کو امام نے سپردے خاک نہیں کیا آپ جائیے کربلا معلوم کیجئے کہ جو کبر امام نے بنائی تھی وہ کہاں گئی وہ کبر کہا ہے اس کا پتہ معلوم کیجئے تاریخ یہ بتاتی ہے جب امام کی شہادت ہو گئی شہدہ کے سروں کو گنا گیا تو پتا چلا ایک چھوٹا سا بچہ جسے حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے تھے اس کا سر نظر نہیں آتا عمرہ ساتھ کہتا ہے حرملا تیرا شکار بچہ کہاں ہے اس کا سر نظر نہیں آتا لمبے لمبے نیزے ظالم کربلا کی زمین پہ چپوتے ہوئے چلے وہاں پہنچے چاہاں امام نے اپنے بچے کو دخل کیا تھا اب جو نائزہ پڑا علی ازگر کا لاشا زانو پہ رکھا سروتن میں جھدائی ہوئی مادرے خیمہ پہ تلپی آئے میرے لال اے میرے علی ازگر